السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میخو نصیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی پہلے رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں بھی بیوی سے ہمبستری کرنا حرام تھا تو پھر یہ بعد میں حلال کیسے ہوا یعنی کہ جیسے کہ روزی کی حالت میں ہمبستری حرام اسی طرح سے رات میں بھی حرام تو پھر یہ حلال کب ہوئی اور کیسے ہوئی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم ناظرین اکرام جب روزیں فرض ہوئے تو فرضیت کے شروع کے زمانے میں دن کی طرح رات میں بھی بیویوں سے ملاقات کرنا ہمبستری کرنا یہ حرام تھا ایک دن حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ صحابہ موجود ہیں حضرت عمر فاروق عظم نے عرض کی حضور میں نے رمضان کے مہینے کی رات میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی اور اس زمانے میں پورا مہینہ حرام تھا بیوی سے ہمبستری کرنا رات ہویا دن تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا میرے آقا خاموش رہے تو جب حضرت عمر فاروق عظم نے یہ بات کہی تو اور کچھ صحابہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے بھی ایسا کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں وحی الہی نازل ہو گئی قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اوحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِرْغَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ اب تم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے حلال ہے تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وحی الہی نازل ہو گئی اور حلال کر دیا گیا رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا اس سے پہلے بیویوں سے ہم بستری کرنا حرام تھا تو ناظرین اکرام یہ تھی آج کی معلومات کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا پہلے حرام تھا پھر بعد میں حلال کیسے ہوا مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا اب چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی گی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھات یہ احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بباسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ